اسلام علیکم ورحمد اللہ کافی زیادہ تارے لوگوں کے لیے پسندیدہ مشروب ہوتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے ایک جگہ پر فوکس کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جبکہ انرجی لیول میں بھی اضافہ ہوتا ہے اسی وجہ سے زیادہ تار لوگ اپنے دن کا آغاز کافی پینے سے کرتے ہیں صبح کے وقت کافی استعمال کرنے سے سارا دن طبیعت ہشاش بشاش اور ایکٹیو رہتی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں کافی کو مختلف طبی فوائد کے لیے بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ایک تحقیق میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کافی میں انٹی آکسیڈنٹ جیسے مفید کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مدد کرتے ہیں ایک نجی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ہر روز دنیا بھار میں دو عرب کپ سے زائد کافی پی جاتی ہے اور سرد موسم میں یہ مقدار اور زیادہ ہو جاتی ہے عام طور پر مہرین کی جانب سے یہ رائے دی جاتی ہے کہ دن بھار میں کافی کے تین سے چار کپ استعمال کرنے چاہیے کیونکہ اس میں کیفین کی کافی مقدار پائی جاتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کافی سے کون سے فائدہ حاصل کیا جا سکتے ہیں کافی کو اگر بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو زیبت اس ٹائپ ٹو کے خطرات میں کمی ہو سکتی ہے تیس سے زائد میڈیکل ریسرچ کی سٹیڈی سے ملوم ہوا کہ ہر روز کافی استعمال کرنے سے اس بیماری کے خطرات میں چھ فیصد تک کمی آتی ہے کافی کے کمپاؤنڈز میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ لب لبے میں بیٹا سیلز کے فنکشن کو محفوظ کریں جس کی وجہ سے انسولین پیدا ہوتی ہے جو بلڈ شگر لیولز کو ریگولیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی میں انٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو انسولین کی حساسیت اور سوزش کو کم کرتے ہیں جو زیبت اس ٹائپ ٹو کی وجہ بنتے ہیں عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ورزت سے کچھ دیر پہلے اگر کافی استعمال کی جائے تو اس سے جسمانی کارکردگی میں بہتری آ سکتی ہے کافی میں پائی جانی والی کفین ایڈرنالین کی سطح میں اضافہ کرتی ہے ایڈرنالین جسم میں پائی جانے والا ایک ایسا ہارمون ہے جو جسم کو جسمانی مشکت یا سرگرمی کے لیے تیار کرتا ہے کافی کے بقیدہ استعمال سے دل کی بماریوں کے خطرات میں کمی آتی ہے اور دل کی صحت بہت بہتر ہوتی ہے دل کے مسائل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کافی دل کی صحت کو بہتر بنا کر موت کی شرعہ کو بھی کم کر دیتی ہے ایک تحقیق کے مطابق ہر روز تین سے پانچ کپ کافی پینے سے دل کی بماری کا خطرہ پندرہ فیصد تک کم ہو جاتا ہے جبکہ کافی کے بقیدہ استعمال سے ہارٹ اٹیک کے خطرے میں بھی نمایاں کمی آتی ہے جبکہ کافی کی وجہ سے بلڈ پریشر میں بھی کمی آ سکتی ہے چونکہ کافی میں کیفین پائی جاتی ہے جو تھکاوٹ کو دور کرنے اور انرجی لیولز کو بڑھانے میں مفید سمجھی جاتی ہے کیفین میں کچھ نقصان دے نیورو ٹرانس میٹرز کو بلاک کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے جس سے ایسے نیورو ٹرانس میٹرز کی تداد میں اضافہ ہوتا ہے جو انرجی لیولز کو بڑھاتے ہیں ان نیورو ٹرانس میٹرز میں ڈوپا مین بھی شامل ہے ڈوپا مین ایسا کیمیکل ہے جو موڈ کو بہتر بناتا ہے ریسرچ کے مطابق کافی میں پائی جانے والی کیفین کے استعمال سے سائیکلنگ کرنے والے افراد میں تھکاوٹ کی شرعہ بارہ فیصد تک کم ہوتی ہے کافی کو مردانہ کمزوری کا علاج بھی سمجھا جاتا ہے امریکہ میں ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق ایسے لوگ بہت کم مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں جو کافی کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہر روز کافی کے دو کپ استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا خطرہ بیالیس فیصد تک کم ہو جاتا ہے نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق بھی کافی کو متوازن غذاق کا حصہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ مردانہ کمزوری سمیت دوسرے طبی مسائل سے بچا جا سکے اگر آپ دپریشن کا شکار ہیں یا ہر وقت اداس اور مایوس رہتے ہیں تو کافی آپ کے لئے بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ کافی کے استعمال سے ڈوپا مین بڑھتا ہے جو خوشی اور پوزیٹیو فیلنگز ہو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کافی کے استعمال سے بھولنے اور پارکنسن جیسی بماریوں کے خطرات میں بھی کمی آتی ہے کیونکہ اس میں مجود انٹی آکسیڈنٹس دماغ کے نیورو ٹرانس میٹرز میں اضافہ کرتے ہیں کافی کو وزن میں کمی لانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں مجود کمپونڈز اور چربی کے سیلز کو توڑتے ہیں جس کی وجہ سے وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ورزش یا دوسری جسمانی سرگرمیوں کے ساتھ کافی کو استعمال کیا جائے تو وزن میں تیزی سے کمی لائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کافی کے استعمال سے بلڈ شگر کی سطح متوازن رہتی ہے جس کی وجہ سے چینی اور نمک استعمال کرنے کی خواہش میں بھی کمی ہوتی ہے فالج جیسی خطرناک بیماری کے خطرات کو کم کرنے کے لئے بھی کافی کو بقیدگی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق دو سے چار کپ کافی میں اتنی کیفین پائی جاتی ہے کہ فالج کے خطرات کم ہو جائیں حیرت انگیز طور پر کافی نہ صرف جگر کی صحت کو بہتر بناتی ہے بلکہ اسے بماریوں سے بھی بچاتی ہے ریسرچ کے مطابق ہر روز ایک سے دو کپ کافی پینے سے جگر کے کینسر کے خطرات میں کمی آتی ہے تو یہ تھے کافی پینے کے فائدے یہ فائدے اس وقت حاصل ہوں گے جب کافی کو متوازن مقدار میں استعمال کریں گے خیار رہے کہ کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ استعمال بجائے فائدے کے نقصان کرتا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ